گریٹ وٹری فور انڈیا بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے آج بھارت نے آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا میں ہی جو کہ کسی بھی سب کانٹیننٹ ٹیم کے لیے بہت بڑی اچھیرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ساؤت افریقہ آسٹریلیا نیو زیلینڈ اور یہاں پہ جا کے ٹیسٹ میچز جیتے ہیں ٹیسٹ میچے سے لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو رہے ہیں لیکن آج کا ٹیسٹ میچ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اصل کرکٹ جو ہے وہ ہی ٹیسٹ کرکٹ کیونکہ ٹی ٹی ٹوینٹی سے نہ لیجنڈ بنتے ہیں نہ ون ڈے کرکٹ سے لیجنڈ بنتے ہیں جتنے بھی گریٹس بنے وہ ٹیسٹ کرکٹ سے بنے اور آج کی کھیل نے ثابت کیا کہ ٹیسٹ کرکٹ ہی اصل کرکٹ ہے آج اگر دیکھا چاہے آج اگر دیکھے جائیں تو آسٹریلیا نے پوری ٹیسٹ میچ میں دو سو اٹھارہ آورز کھیلے اور بھارت نے ون نائنٹی فور آورز کھیلے تو چوبیس آورز کا فرق ہوا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے آسٹریلیا کا جو بیٹنگ اسٹرائل ہے پاس میں دیکھتے ہیں تو بہت تیز بیٹنگ کیا کرتے تھے لیکن انڈر پریشر انڈیا کی باولنگ کے انڈر پریشر بہت زیادہ آکے کھیل رہے ہیں باولنگ جو انڈیا کی ہے میرے خیال سے اس کی لیند اتنی اچھی تھی کہ رند بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے بومرا ہوئے یا عشان شرما ہوگئے یا ماما شامی ہوگئے جنہوں نے جس طرح سے باولنگ کیے انہیں وہ کمال کی باولنگ کیے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ اوورلوڈ ہوگئے باولنگ کر کر کے بہت زیادہ آشف ان نے باولنگ کی تقریبیں 85 سے 86 اور اس ٹیسٹ میچ میں ہی کر دیئے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں جو کہ میرے خواہد ہے تھوڑا سا زیادہ ہے ان کے کیونکہ ایک کے بعد ایک ٹیسٹ میچز ہیں چتین ٹیسٹ میچز اور ہیں ابھی پرس میں پھر سیڈنی میں میل بورن میں ہر جگہی میچ کھیل رہے ہیں یہ لوگ تو اوورلوڈ زیادہ ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ پروفیشن ہے اگلے ٹیسٹ میں بھی ہم دیکھیں گے اسی طرح سے پرفارمنسز دیں گے اور بڑی کامیابی کی بات ہے ویرات کھولی نے جو انٹرویو دیا آفٹر میچ کے ہم ایک ٹیسٹ میچ کے لیے نہیں آئے مطلب کہ جیت کے ہم آگے بھی جیتنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیف سائن ہے آج ورل ریکارڈ کیا پنس نے بہت زبرز رکیٹ کیپنگ کا مظاہرہ کیا اور اتنی ینگ ایج میں اپنے چھٹے ٹیسٹ میچ میں ورل ریکارڈ ایکول کیا جو کہ جیک رسل اور ای بی ڈی ویلیئرز کے پاس ہے ایک کیچ اور لائن کا پکڑ لیتے تو بارہ اور کیچیز ہو جاتے جو کہ ورل ریکارڈ ہوتا لیکن پھر بھی ابھی سیکھنے کا عمل جاری ہے ابھی وہ ٹیسٹ ورکٹ میں آئے ہیں بہت ساری غلطیاں ہوں گی بہت ساری پرفارمنسز ہوں گی اور اپنے اس سے سیکھتے چلے جائیں گے ان کی ورکٹ کیپنگ کا بیلنس اگر دیکھا جائے تو آرسنڈنگ بیلنس ہے ان کا گلو ورک بہت اچھا ہے تھوڑا سا فوٹ ورک میں ان کو کام کرنا پڑے گا کیونکہ آج جب نیتن لائن کے اوپر وہ گئے تو ان کا چیس زمین کی طرف تھا یا اس طرف تھا تھوڑا سا اپنی جگہ دیں گے تو اس سے پکڑنے میں آسانی ہو جائے گی دونوں ہاتھ سے جیسے دھونی جائے کرتے ہیں دونوں ہاتھ سے جا سکتے تھے کیونکہ ایلو اگر بینڈ ہے اور بول بینڈ ہے اور ہاتھ پہ آکے بول لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہاتھ سے آپ جا سکتے تھے ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ لیکن آؤٹسٹرینڈنگ یہ سیکھنے کا ہے ابھی ینگ ہے بالکل اسی طرح بیٹنگ بھی وہ سیکھتے چلے جائیں گے وہ بہت اچھا اضافہ ہے بھارت کی ٹیم میں پجارہ جنہوں نے 194 رن پورے ٹیسٹ میچ میں بنائے آؤٹسٹرینڈنگ بیٹنگ کا مظاہر ہے کہ اور ڈیفرنس دونوں ٹیمز کے درمیان پجارہ ہی کرتا جنہوں نے 40-41-44 تھے اس کے بعد 250 تک لے جانا یہی کمال تھا آج کے میچ میں خاص بات میرے خیال سے انڈین بولرز کی انتھک محنت تھی جتنی محنت کی انہوں نے آج بولنگ کرتے ہوئے محمد شامی کو دیکھ لیں یا بمرا کو دیکھیں ایک سپیل کے بعد دوبارہ سپیل ایک سپیل کے بعد دوبارہ سپیل اور آسولیہ میں اتنا آسان نہیں ہوتا ہارٹ گراؤنڈ ہوتے ہیں ہارٹ پچیز ہوتی ہیں وہاں پہ بال کرنا وہ واقعی میں ایک کمال کی بات ہے سٹیمنا فٹنس لیول میرے خیال سے نظبتن آسولین ٹیم سے انڈیا کے ٹیم کا بہت اچھا لگ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سروایف کرے اور اس دن لمبی بالنگ کی ہے اگلا ٹیسٹ میچ بھی مشکل جگہ پہ ہے پہلا ٹیسٹ میچ ہے وہاں پہ نئے گراونڈ ہے نئے سٹیڈیا میں 67 کیپسٹیڈی کا ہے وہاں پہ بھی ڈروپ ان پچ ہے اور گراس بھی ہے وہ بھی سنسیٹک ٹائپ کی ہے جو کہ سوفٹ ہوگی جو کہ دونوں ٹیم کے لئے فیلنگ میں میرے خیال سے تھوڑا سا ہارڈ گراونڈ کیا ہارڈ مطلب کہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے مسئل انجریز کے لئے لیکن پرس کا میچ چھوڑا ٹیسٹیڈ سے ہو رہا ہے بہت بڑی کامیابی بھارت کی اور میں یہ سمجھتا ہوں تمام پلیئرز کی بہت ہی اندہ پرفارمنس رہانے کی پارٹنرشپ جو ہوئی ہے پجارہ کی طرح سیکنڈ اننگ میں وہ آؤٹسٹینڈنگ تھی وہ میچ وہاں سے چینج ہوا آسٹریلیا کو واپس آنے کے لئے بہت محنت کرنے پڑی ان کے کیپٹن انجری ہو گئی ان کی فنگر میرے خیال سے آگلے ٹیسٹ میں نہیں کھیلیں گے ویسے ہی تھوڑی سی ان کی بیٹنگ لائنپ تھوڑی سی شیٹل لگ رہی ہے اور اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو کون ویکٹ کی پر آتا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ آسٹریلیا ٹیم نظر نہیں آ رہی جو ایک ماضی میں تقریباً دس سال ڈومینیٹ کیا ورلڈ کرکٹ پہ تو اس وقت بہت اچھا چانس ہے بھارت کا کہ اس سیریز کو ابھی تو ون نل ہو گیا ہے یہ ٹو نل یا تھری نل کر سکتے ہیں جس طرح کی نمبر ون ٹیم کی طرح یہ لوگ کھیلیں ڈیزرونگ ون نمبر ون ٹیم ہے دنیا کی کیونکہ ہر جگہ ابھی انگلینڈ میں بھی ہارے ضرور لیکن وہاں پہ بھی جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے ایک ٹیسٹ میچ اور یہاں پہ ایک ٹیسٹ میچ جیتے ہیں تو دنیا کی نمبر ون ٹیم بننے کے لیے ہر جگہ آپ کو ہارانا پڑتا ہے اور یہی ان کی خاص بات ہے اچھی ہے ان کی لینت اچھی ہے آج پچھ تھوڑا سا تھوڑا سا ایکشرا باؤنس نظر آیا جس کی وجہ سے ان پلیئرز کو پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ اوپر بول آ رہی تھی وجہ یہی تھی کہ شاید آخری دن تاگر ڈروپنگ پیچھے جس کا بیہیویر چینج ہوا ہے اور ایکشرا باؤنس مل رہا ہے زبرت میرے خیاندر پرفارمیس رہی اور اب ہم دیکھیں گے پرپ میں چوتہ نومبر چوتہ دسمبر سے جو ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے وہ اور زیادہ اچھا میچ ہوگا اور ہم لوگ بھی دیکھیں گے